بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومہ ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین جتنا نقصان مذہب کو ان جالی پیروں نے پہنچایا ہے اتنا شاید ہی کسی طبقے نے پہنچایا ہو کیونکہ یہ لوگ قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کے ایمان و یقین کو خراب کرتے ہیں ناظرین ایسے دعوے کرتے ہیں جو کہ انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہوتے ہیں اور یہ لوگوں سے ایسے ایسے کام کرواتے ہیں کہ جن کے بارے میں سن کر انسان کا دل دہل جاتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ یہ ڈبا پیر اور جالی پیر لوگوں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرنے سے بھی گریس نہیں کرتے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کے کرتوتوں کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی لوگ ان دو نمبر پیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس رشت لگا رہتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان جالی اور ڈبا پیروں کے چند کالے کرتوتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے پیری کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں نہ صرف بے وقوف بناتے ہیں بلکہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بڑی چالاکی سے لوگوں کی جیبوں کو بھی حلقہ کرتے ہیں ان جالی پیروں کے کارناموں کی شرناک ویڈیو پوٹیجز دیکھنے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین یاد رہے کہ ملک میں جالی آمیلوں اور جالی پیروں کی بڑی تعداد عوام کی جان و مال اور عزت و عبروں کے ساتھ کھلنے میں مصروف ہیں آئے دن ان آمیلوں کے حوالے سے رونگ ٹکھڑے کر دینے والے واقعات پیش آتے رہتے ہیں انتہائی قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی ملک میں بہت سے لوگ توہم پرستی کا شکار ہیں یہ لوگ دھڑا دھڑ ان آمیلوں کے آستانوں کا رخ کرتے ہیں جن کے بدولت ان کے آستان آباد ہیں جالی آمیلوں اور جالی پیروں کے جال میں پھسنے والوں میں خواتین پیش پیش ہوتی ہیں گلی گلی میں پھیلے آمیلوں کے دعوے اشتہارات دعوے اشتہاری مہم وال چاکنگ ہورڈنگز بینرز پمپٹیٹ اور اشتہارات کی بھرمار سے متاثر ہو کر مسائل میں پھسے لوگ مختلف طبقات کی تعلیم یافتہ ان پر ہر عمر کی خواتین ان جالی پیروں کو اپنے مسائل کا واحد حل سمجھنے لگ جاتی ہیں اور جب یہ ان آمیلوں کے چنگل میں آتی ہیں تو یہ درندے ان بے بس خواتین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ ناقابل بیان اور ناقابل برداشت ہے البتہ آپ کو چند فوٹیجز دکھاتے ہیں کہ جن میں ان جالی پیروں کی حرکات دیکھی جا سکتی ہیں اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جالی پیر صاحب ہیں جو کہ خواتین کے ساتھ بغل گیر ہوتے دکھائی دیتے ہیں ایک خاتون ہے جس کو ان پیر صاحب نے گلے لگا رکھا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لپیٹا ہوا ہے ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ ان خاتون کے سر پر ہے اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر ہے اور یہ سارا معاملت سریعام ہو رہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اور لوگ بھی موجود ہیں اور بابا جی نے عورت کو گلے لگایا ہوا ہے کتنے شرم کی بات ہے یا کسی غیر مرد کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی غیر عورت کے ساتھ ایسا کرے لیکن افسوس ہے ایسے لوگوں کی ذہنیت پر جو کہ پیری کے نام پر ایسا کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو کہ مریدی کے نام پر یہ کرواتے ہیں آپ اس بالے میں کیا کہیں گے آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے دوستو آپ کو قصور کا دھونگی بابا بھی یاد ہوگا جو لڑکیوں کو برہنہ کر کے ان کو گندے جوہر پر غسل کرواتا تھا کتنی شرمناک بات ہے لیکن ایسے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو کہ بے دریغ ان باباوں کے پاس جاتے ہیں یہ سب جاننے کے باوجود کہ ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں چلیے آپ کو اس پیرنی صاحبہ کی ویڈیو دکھاتے ہیں جو اپنے مرید کے ساتھ چھپیاں لگاتی ہیں اب آپ ہی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کون سا اسلام ہے جس میں پیرنی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مریدوں کے ساتھ چھپی لگائے آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ نے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتانا ہے اب آپ کو ملواتے ہیں تھپڑوں والی سرکار سے جو کہ مردوں کو تو تھپڑ مار کر اور دھکے دے کر اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں جبکہ خواتین کو اپنے پاس بٹھا کر ان پر دم ڈالتے ہیں اور ان کو گلے لگاتے ہیں اور گلے لگا کر خواتین کو خاص قسم کا دم کرتے ہیں جو کہ صرف خواتین کے لیے ہوتا ہے یہ بابا جی بڑے مزے لے لے کر خواتین پر دم ڈالتے ہیں اور آخر میں ہلکا سا تھپڑ لگا کر دم مکمل کر لیتے ہیں جبکہ مردوں کو تو اپنے سے دور ہی رکھتے ہیں دوستو یاد رہے کہ جہاں شیطان مرشد ہوگا وہاں جادو ٹونا اور کالے پیلے جادو جیسے تخریبی عوامل ہوں گے لوگ بیماریوں سے نجات کے لیے پیر جی سے دم کروا کے لے جاتے ہیں اور پیر سائے رقم سمیٹ کر اپنی بیوی کو اسپیشلسٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں کیونکہ پیر کا اپنا پیر تو ڈاکٹر ہے اور لوگوں کو تہومات کی بیماری میں رکھ کر اس نے اپنا اللہ سیدھا کر رکھا ہے دوستو سرگودہ کا سانہہ کون بھول سکتا ہے کہ ایک پیر نے اپنے بیس مریدوں کو موک کے گھاٹ اتار دیا اور انہیں اپنے تئیس سیدھا جنت میں پہنچا دیا اور اس جٹائی کا یہ عالم کہ پیر صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے مریدوں کے گناہ جھاڑ دی ہیں اور انہیں جو تکلیف ہونی تھی وہ عارضی تھی اب وہ دائمی آرام و سکون سے ہیں اگر کسی کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو وہ بھی آزمالے اسے بھی میں اپنے مریدوں کے پاس بھیج دیتا ہوں دوستو یاد رہے کہ تہومات پرستی نے ہماری قوم کو مہم و گمان کی بیماری میں مبتلا کر رکھا ہے بڑے بڑے سیاستدانوں اور حکمرانوں کے بھی پیر ہیں جن سے وہ رہنمائی لیتے ہیں اور ان کو ستاروں کی چال اور قیامت کی چال کے حوال سناتے اور خود محسوس ہوتے ہیں آج پورا پاکستان جالی پیروں آملوں اور جادو ٹونوں کی زد میں آیا ہوا ہے اس دہشتگردی سے بھی نجات کی ضرورت ہے ان جالی پیروں نے سادہ لہو عوام کی دین و دنیا پر ڈاکر ڈال رکھا ہے اور انہیں نفسیاتی مریض بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے حلقہ ارادت میں لے کر ان کی زندگی برباد کرتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور بھارت کے لوگ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پیر پرست اور توہم پرست ہیں سوچنے کی بات ہے کہ جن صرف جوان لڑکیوں پر ہی حملہ کیوں کرتا ہے یہ جالی آمل گھروں میں نفاق کا بیج بو رہے ہیں اور شکوک و شبات کے درخت اگا رہے ہیں اور لوگ پیروں کے پیروں کے نیچے خاک ہو رہے ہیں خدارہ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو ان جالی اور ڈبا پیروں سے بچائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان ان نامنی ہاتھ پیروں سے دور رہ سکے اور اپنے ایمان کو خراب ہونے سے بچا پائے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں محترم سامین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو پورا ہمیں کمیٹس کے ذریعہ آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمیٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی دادرسی ہو ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نائے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا آمی و ناصر ہو آمین آمین